بڑی مدت سے بادل نہ برسے تھے ترخت خوشک اور زمین بے آبو گیا ہو چکی تھی اہلکوفہ پریشان ہو کر درے امیر المؤمنین علیہ السلام پر گئے خوشک سالی کی شکایت کی اور ان سے درخواست کی کہ نزول باران کے لیے دعا کریں مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور فرمایا اے حسین جاؤ اور ان لوگوں کے لیے خدا سے بارش کی درخواست کرو بیٹا باپ کے حکم پر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا ہم دو سنائے خدا کے بعد پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا اور پھر فرمایا اے خدا اے خیر عطا کرنے والے تو اپنی برکت اور رحمت کو مسلسل ہم پر نازل کرتا ہے آج ہم بندگان پر آسمان سے باران رحمت نازل کر تاکہ سہراب ہو جائیں تمام تشنا مخلوقات کو سہراب کر تاکہ ضعیف شادمان ہو جائیں مردہ زمین زندہ ہو جائیں اور ان سے برکت پھوٹ پڑے جب دعا تمام ہوئی تو اچانک بہت سے بادل آسمان پر ظاہر ہوئے اور تیزی سے بارش پرسنے لگی تاریخ میں موجود ہے کہ اس دن امام حسین علیہ السلام کی دعا سے تمام کوفہ سہراب ہو گیا تمام باغ تمام نہریں یہاں تک کہ شہر کے اطراف میں موجود خوشک سہراب یہ بات بڑی مدت تک کوفے کے اطراف میں موجود سہراب نشینوں میں زبان زدہ عام رہی کہ خدا نے عبرو حسین علیہ السلام کے خاطر ان کو سہراب کیا